مانڈوی میں ایسے کئی علاقے ہیں جو جلمگن ہے اور سمجھ کا جو پانی ہے جو بیک وارٹر کے طور پر کئی علاقوں میں بھر گیا ہے ایسی یہ تصویر آپ کو دکھاتے ہیں یہ دیکھئے گوکل واس کا یہ علاقہ ہے جہاں پر جلمگن ہے جیسے سے آپ آگے بڑھتے جائیں گے پانی اور زیادہ آپ کو نظر آئے گا جو لوگ ان علاقوں میں رہنے والے ہیں ان کے سامنے کس طریقے کی دکھتے ہیں آپ خود دیکھ سکتے ہیں یہاں پر گھر ہو دفتر ہو سکول ہو پوسٹ آفیس ہو سب اسی طریقے سے جلمگن نظر آ رہے ہیں ایک دوسری تصویر آپ کو اور دکھاتا ہوں یہاں پر جہاں اس وقت میں موجود ہوں یہ سامنے ایک آواسی پریسر ہے آواسی پریسر میں ایک گاڑی کھڑی ہوئی ہے اس گاڑی کی تصویر دیکھئے وہاں تک پہنچنا کتنا مشکل ہے یہ دیکھئے یہاں پر جو لوگ اندر جا بھی رہے ہیں ان کے لئے کتنا مشکل ہو رہا ہے لیکن گاڑی دیکھئے آدھی ڈوبی ہوئی ہے اس وقت آدھی گاڑی جو ہے ڈوب چکی ہے اور صرف آدھی گاڑی ہی نہیں اگر ہم یہاں آس پاس کی بات کرسے دیکھئے جو پیڑے لگے ہوئے تھے جو پھل پھول کے جو پیڑ لگے ہوئے تھے وہ پوری طریقے سے ڈوب چکے ہیں جو تھوڑے اونچے پیڑ ہیں وہ ٹوٹ کے گر چکے ہیں اور جو گراؤنڈ فلور کا علاقہ ہے وہاں پر جو ہے لوگوں کے گھروں میں پانی بھڑ چکا ہے تین سے چار فٹ پانی جو ہے گھر میں بھڑا ہوا ہے اور یہ اس پورے علاقے میں کچھ اسی طریقے کی تصویریں ہیں اور تصویریں یہ سدھرتے ہوئی اس وجہ سے بھی نہیں دیکھ رہی ہیں کیونکہ لگاتار بارش اور تیز ہواوں کا دور جاری ہے بھلے ہی یہ توفان یہ سائیکلون تر سے ٹکرا کر کے آگے بڑھ گیا ہو لیکن ابھی بھی اس کا اثر کافی زیادہ دیکھنے کو مل رہا ہے اس علاقے میں خاص طور پر یہ وہ علاقہ ہے جس کو ہم اپی سینٹر کے طور پر دیکھ رہے تھے کیونکہ بانوی جکاؤ کے بیچ میں ہی یہ ہٹ کیا ہے سائیکلون اور اسی وجہ سے یہ علاقہ اتنا زیادہ سینسٹیو تھا اور اب جو تصویریں ہیں وہ یہی بیع کر رہی ہیں کی حالات سدھنے میں کافی وقت لگ سکتا ہے صحیح ہوگی کیمرہ پارسن راجندر سنگھ کے ساتھ آنکھر گپتہ ای بی پی نیوز مانوی